نون لیگ نواز شریف کی وطن واپسی 21 اکٹوبر کو وطن واپس پہنچیں گے لاہور پہنچنے پر نواز شریف کا فقید المثال استقبال ہوگا شہباز شریف کی لندن میں اہم جلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو اہم ترین بیٹھک میں مرکزی قیادت شریف ہوئی کہا نواز شریف پاکستان پہنچنے کے بعد منارے پاکستان پر جلسے سے خیطاب کریں گے اور آئندہ کے لاحی عمل کا اعلان کریں گے نواز شریف نے لندن جلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کچھ سابقین پاکستان کے مجرم ہیں مریم نواز کا کہنا تھا کہ یہ نواز شریف کا آخری جلاوتی ہو سکتی ہے اور استقبال کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں ہو رہی ہیں نواز شریف کا معاملہ قانونی ہے کے ٹیکر حکومت کے ساتھ نہیں معلوم نہیں نواز شریف زمانت لے کر آئیں گے یا عدالت سے رجوع کریں گے نگرہ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی گفتگو کہا سبل سروس میں رہنے والے فواد حسن فواد قتال اتنوں لیک سے ہوتا تو سابقہ کابینہ میں وزیر بنتے بلاول کو رائے دینے کا حق ہے ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں بجلی وزید مہنگی کرنے کی تیاری نیپرا نے سہماہی ایجسمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی سہماہی ایجسمنٹ کی مد میں بجلی تین روپے اٹھائیس پیسے مہنگی کر دی جائے گی نیپرا نے اپنا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھیجوا دیا وفاقی حکومت حتمی منظوری دے گی اضافہ سے بجلی سارفین پر 169 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا اضافہ سے مالی سال 2022 اور 2023 کے چوتی سہماہی ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا منظوری کے بعد سارفین سے چھ مہنگیں وہ سونیاں ہوں گی چودری شجاعت اور آصف علی زرداری کی ملاقات کے پسے پردہ حقائق بہت نیوز سامنے لے آیا آصف علی زرداری نے چودری شجاعت سے الیکشن بروقت کروانے کی حمایت کا مشورہ دیا آصف علی زرداری نے چودری شجاعت حسین سے کہا کہ اگر تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پرنگ فیلڈ نہ دی گئی تو احتجاج کریں گے جس پر چودری شجاعت نے رضا مندی کا اظہار کیا مہنگائی اور بجلی کے قیمتوں میں اضافہ کے خلاف احتجاج جاری رکھیں گے لاہور گورنر ہاؤس کے بعد کوئٹا گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا ہوگا ہمیر جماعت اسلامی سے راج الحقال آہور گورنر ہاؤس کے باہر دوسرے روز دھرنے سے خطاب کہا کہ آئی پی پیز معاہدوں پر نظر استانی کی جائے ملک میں لاکھوں میکا وارٹ سستی بجلی پیدا کرنے کے وسائل موجود ہیں سابق حکومتوں نے ملک اور قوم دشمنی کا ثبوت دیا اور درامدی سیون کے کارخانے لگوائے گئے کمیشن اور کرپشن نے توانائی کا پورا سیکٹر دباک کر دیا کرپشن کے خاتمے کے لیے اہم میٹنگ چیئرمن نیب اور دی جی ایف آئی اے کے درمیانہ ہم میٹنگ کرپشن کا خاتمہ کرنے پر غور دیا گیا نیب ریفرنسز کا ریکارڈ احتساب عدالتوں میں جمع کروانے کا سلسلہ جاری افسی ریفرنسز میں مزید اٹھارہ ریفرنسز جمع کروا دیا گئے جمع شدہ ریفرنسز کی تعداد چوالیس ہو گئی نواز شریف آسیف علی زرداری اور یوسف رضا گلانی کے ریفرنسز شامل ریکارڈ کے جانس پرتال کے بعد نوٹس جاری کیے جائیں گے ساٹھ ڈاکو کی لسٹ فائنل آپریشن میں ٹارگٹ کیا جائے گا یہ ڈاکو ہر صورت جہنم رسید ہونے چاہیے وزیراعالہ سندھ کا حکم سوال کیا کہ چند ڈاکو پورسز کے قابو میں کیوں نہیں آتے ڈاکو کے باعث گھوٹکی کشمور پول کے تعمیر کا کام بند پڑا ہے پول پر کام شروع کرنے کی ہدایت پور کمانڈر نے کہا کہ پول بند گیا تو ڈاکو کو چھپنے کے مقامات اس سامنے آ جائیں گے اور ڈاکو کے خلاف آپریشن میں پاک آرمی مدد کرے گی آرمی رینجرز اور پولیس کے ساتھ ڈاکو کے خلاف آپریشن کرے گی کراچی کے علاقے سائٹ ایریا میں پولیس کا سمگل شدہ ڈیزل کی فروخت میں ملویس اناسک کے خلاف ٹریک ڈراؤن مجھے کمپنی کے پیٹرو پمپ پر چھاپا سمگل شدہ پندرہ ہزار لیٹر ڈیزل سے بھرا ٹینکر تحرین میں لے لیا گیا جو آئیور گرفتار مقدمہ درز پمپ سیل کر دیا گیا کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل میں بھارک ملویس ہے جسنٹو روڈو ڈٹ گئے معاملہ بیندل اقوامی طاقتوں کے سامنے اٹھایا گیا میڈیا سے گتبو میں کینیڈیا وزیراعظم نے موقف اپنایا یا ہماری سرجمین پر ہمارے شہری کا قتل ہوا ہے ہمارے پاس قتل میں بھارت ایجنٹ ملویس ہونے کے مصددقہ ثبوت ہیں بھارت حردیب سنگھ کے قطعی تحقیقات متعابن کرے امریکہ کی کینیڈیا موقف کی حمایت کہا کہ کینیڈا کے ساتھ کھڑے ہیں نگرہ وزیراعظم انوار الحق آخر کاف شدید رد عمل کہا کہ ہندو طوا کا ایجنڈا دنیا کو جنگ کے شون کی طرف مکیل سکتا ہے خالصتان کے رہنمہ کو بھارتی ایجنٹ نے قتل کیا مشال ملی کا کہنا ہے کہ ثانیہ جڑا والا بھارتی کو کیا ایجنسی روڈ کی سازش ہے اسرائیل کے معصوم فلسطینیوں پر مظالم دنیا میں کوئی اسرائیل کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے جب اقوام متحدہ کی جورنل اسمدی سے خطاب کرنے آئے تمام ممالک کے نمائندے افی جارجن ہال سے باہر چلے گئے نیتن یاہو خالی ہال سے خطاب کرتے رہے اور بھارت سے ورلڈ کپ ٹوفی لانے کمیشن چیف سیلیکٹن زمام الحق نے فیلڈنگ بچھا دی اور کپتان بابر آزم ہوں گے جبکہ شاداب خان، نائف، کپتان مقرر، پخزمان، امام الحق، محمد الرجوان، سلمان، علی آغا، عبداللہ شفیق، ساؤت شکیل، افتقار احمد، محمد نواز، اسامہ میر، حارس روک، حسن علی، محمد دسین جنر اور شاہین شاہ پیڈی ٹیم میں شامل، زمان خان، عبرار احمد اور محمد حارس، ٹریول ریزرف لے ہوں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کنمات میں، سایتاکھیں اچھی کریں اور بیل دبائیں تاکہ، سبسکرائب کریں گے